اے خاکِ مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک اے خاکِ مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنتِ پیمبر کی لحد جون رہے ہیں مومنین گزارشے کے جڑے سہبان پیچھے ہو جگہ کے کافی پکھے بھی لگے نہیں میربانی کر کے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے ہو بس اعلان سماعت فرمالو عدباد انشاءاللہ قبلہ اللامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آپ قرآن ممبرتِ موجود نے انشاءاللہ خطا فرمان گئے برائے خوشنودیے محمد و اہلِ بیتے محمد بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علیم پنجی سفر المظفر درباری ملہ جوگی ملہ توگے درباری ملہ باندھے نال مجھ سے ازام انہوں قدب کی جد جب پڑھنا لینے اللہمہ اسد رضا بہاری صاحب آپ لاہور سید نجل مزد عصن شرازی صاحب اجاو سین جنڈوی سید عمران حیدر قازمی آپ بورے والا قاضی وسیم صفدر زاکر علی احمد جویہ صاحب اور دیگر علماء زاکرین خطا فرمان گے چکوڑی شیر گازی انیس سفر المظفر مجلس اعضام انہوں قدب کی جد پڑھنا لینے اجاز سین جنڈوی زاکر وسیم عباس سفدر علی عمران جعفری نعید عباس جاگ صاحب غلام باس صدوی صاحب یاسر رضا جنوی صاحب یہ سب خطا فرمان گے ستائیس سفر المظفر موضا چکر محلہ امام بارگادر عباس سائی منظور رنہ دے مجلس اعضام انہوں قدب کی جد پڑھنا لینے سید شہن شاہ نقبی صاحب آف گجرات زوار علی عمران جعفری صاحب زاکر علی بید چودری میسم عباس زاکر غلام عباس کھوکر صاحب زاکر سید بدر عباس زاکر زوار ساقب علی عمران اور دکر المہو زاکرین خطا فرمان گے میسم شفقت صاحب زاکر علی بید میسم شفقت محسن قاظمی آپ گجرات تشریف لیا چکے انشاءاللہ علامہ صاحب سے بہت خطا فرمان گے خالق نے جب خلق کے میار بنائے خالق نے جب خلق کے میار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے اور سرداروں میں بھی کچھ صاحب انوار بنائے انوار تراشے تو ازادار بنائے اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے خود سے کبھی پوچھے کیا وہ بیکار نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری خسینیات خسینیات یزیدیات یزیدیات اہل بیعت اہل بیعت ازادار شمعہ دلانت برائے کوشنو دیئے محمد و اہل بیعت محمد بلانتر صلوات اللہمہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آپ قرآن بسم اللہمہ سید بسم اللہمہ سید اللہمہ سید خصوصاً خصوصاً على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیت اتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یا ایہا رسول بلی ما امزل الیک میر رب فی خم الغدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اتو بلی فعلی بلی والامین اللہ مرز بنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاة الحسین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفت امشاد نبتلی فجالنا سمیم بصیرا صدق اللہ العلی العظیم ملک بابوز بلند صلوہ اللہ 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 کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے فرشیدہ پہ جہاں جہاں سے بھی عزدرانِ حسین موالیانِ حیدرِ قرار چل کے آئے ہیں الہوالعالمین ذکر کا صدقہ صدقی فتنے دمناؤں کو قبول و منظور فرمائے الہوالعالمین جہاں کہیں بھی عزداری ہو رہی ہے ہر عزدار کی حفاظت الہوالعالمین پارچرار کے مومنی کے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے الہوالعالمین باطل قوتوں کو نیستو نفوت فرمائے الہوالعالمین زندگی میں ہمیں ایسا بنا دے کہ زمانے کا امام ہم پہ راضی ہو جائے مومنین نے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں الہوالعالمین الہوالعالمین تو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطل کو بھی جانتا ہے ذکر کا صدقہ جو شریح حجات کے مطابق ہے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قبر کی پہلی رات ہو جنابِ عمیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے محشر کی قیلی گڑی ہو حسین بادشاہ کی شفاقِ حصیب فرمائے اپنے اپنے حجات کو سامنے رکھیں سہارا درود کلے ملکے باوازِ بُلَن سَلَوَا توجہ ہے جناب دو چار باتیں کر لیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے سورہِ دہر سے آیتِ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرفہ سبھی ہے یہ سورہِ دہر آلِ محمد کا قصیدہ ہے سورہِ دہر آلِ محمد کی شام میں اللہ نے نازل کیا ہے یقین جانے مسلمان اگر جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں اس طرح اگر قرآن کو سمجھ لیتے تو انہیں دین سمجھ میں آ جائے بدقسمتی ہے کہ قرآن کو پڑھا گیا ہے قرآن کو سمجھا نہیں گیا میرے بھائیوں شیعہ سنی تشریف فرماں ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو عباد رکھے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا قرآن غور و فکر کے لیے آیا توجہ فرما رہے ہیں قرآن میں اللہ نے نشانیاں رکھے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں میری نشانیاں صاحبانِ عقل کے لیے ہیں اس کا مقصد ہے جب اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں تو پھر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہو دین کا تعلق عقل کے ساتھ دیکھیں اللہ نے جو عقل دے کے بیچا ہے ہمیں اگر اس عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا تو پھر اس عقل کا کیا فیدہ ہے اللہ نے عقل بھی ہے وہ استعمال کرنے کے لیے ہمارا عقیدہ بڑا واضح عقیدہ ہے ممبر پہ کھڑا ہوں حسین بادشاہ کے ممبر پہ لوگ الزام لگاتے ہیں وہ چودہ صدیہ ہو گئی ہیں ہر باطل قوت حق والوں کے پیچھے الزام لگاتے ہیں چلی آ رہی ہے ہمارا عقیدہ بلکل واضح عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ اولہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں عبادت کے لائک ہے معبود مطلق ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو بیجا جن کی تعداد سوالاک ہے بارہ امام ہے اور محمد کی بیٹی سچی ہے توجہ فرما رہے ہیں اس میں کون سی ایسی بات سے جو میں نے آپ کے سامنے نہیں بات کی ہر صاحبِ اکل ہر صاحبِ دنا ہر صاحبِ ذی شعور کا یہی عقیدہ ہے دیکھیں ہم نے کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں گڑی جتنا بھی عقیدہ ہے وہ قرآن سے عقیدہ ہے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم علی جن ولی اللہ پڑھتے ہو توجہ فرما رہے ہیں علی جن ولی اللہ پڑھتے ہو تو میرے بھائیوں علی جن ولی اللہ بھی جو ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن سے پڑھتے ہیں اس کا ثبوت قرآن میں ہے اب دیکھیں جنابِ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک کلمہ ہر نبی کا امت پڑھنے والی کلمے میں دو جزیں جنابِ آدم علیہ السلام کا دور آیا تو امت نے کلمہ پڑھا جنابِ آدم کی امت نے لا الہ الا اللہ یہ ایک جملہ ہے آدم صفی اللہ یہ دوسرا جملہ ہے تو مجھو فرما رہے ہیں جنابِ جنابِ آدم کا دور ختم ہوا جنابِ نوح علیہ السلام کا دور آیا جنابِ نوح علیہ السلام کے دور میں امت بڑھتی رہی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ جنابِ نوح کا دور ختم ہوا جنابِ ابراہیم کا دور آیا امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نبی چلے گے موسیٰ کا دور آ گیا امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نبی چلے گے جنابِ عیسیٰ کا دور آ گیا امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نبی جاتے رہے دوبارہ نبی آتے رہے اب نبی ہے یہ آخری توجہ فرمارے ہیں جناب یعنی آدم کے بعد نبی آئے نو آئے نا نو چلے گے تو ابراہیم آئے ابراہیم چلے گے تو موسیٰ آئے موسیٰ چلے گے تو عیسیٰ آئے بھائی باقی نبیوں کے کلمے میں جملے دو تھے اس لیے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی نبوت ختم نہیں ہوئی اس بات کو مانتی ہو نا کلمے میں اگر دو جملے ہوں گے تو اس کا مقصد ہے کہ نبوت ختم نہیں ہو رہی اگر کلمے میں دو جملے پڑے جائیں تو اس کا مقصد ہے کہ نبوت جاری ہے اگر کلمے میں دو جملے پڑے جائیں تو اس کا مقصد ہے کہ نبوت جاری ہے تو اگر نبوت جاری ہے تو پھر محمد کو ختم نبوت کیسے بانتے ہو تو پھر محمد فرماری ہے اگر کلمے میں دو جملے پڑے بھائی اگر کلمے میں دو جملے پڑے تو اس کا مقصد ہے نبوت جاری لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اس کا مقصد ہے بعد میں موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اس کا مقصد ہے نبوت جاری ہے اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑے یہ نبوت کا کلمہ ہے ختم نبوت نہیں تو سمجھ آرہی ہے اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے یہ نبوت کا کلمہ ہے ختم نبوت نہیں چونکہ آخری نبی ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے کسی نبی نے آنا نہیں قرآن کہتے ما کانا محمدن ابا اخدم مر جالکن ولاکر رسول اللہ وخاتمن نبیین اللہ کہتے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں اور محمد آخری نبی ہے نبیوں کو ختم کرنے والا آخری نبی قرآن کہہ رہا ہے آخری نبی اس کا مقصد ہے ختم نبوت نبوت رسول پر ختم ہو گئی اب جب نبوت رسول پر ختم ہوئی تو ختم نبوت بنے رسول تو نبوت جو رسول پر ختم ہو رہی ہے اس کی دلیل کیا کیا بیٹھے ہویا میں کچھ کہہ رہا ہوں کچھ تھوڑا سا آپ بھی میرمانی کریں نبوت بہت بڑا عقیدہ دے رہا ہوں نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے پاک رسول پر تو جب نبوت کا دروازہ رسول پر بند اس کا مقدہ نبوت بند ہو گئی نبوت ختم ہو گئی تو اب اسی نبوت کے ختم کے لیے ختم نبوت کی دلیل کیا ہے اگر بندہ پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی سال کہو کے مر جائے اس نے نبوت کا کلمہ پڑھائے ختم نبوت کا نہیں پڑھا اس نے نبوت کا کلمہ پڑھا ہے ختم نبوت کا نہیں اس نے نبوت کا کلمہ پڑھا ہے ختم نبوت کا نہیں تو جب اسی سال کے بعد وہ مل گیا تو ختم نبوت پہ تو اس کا ایمان تھا تھا کیسے دلیل کیا ہے دلیل دو دلیل ہوگی تو ایمان ہوگا لوگ ہم سے کہتے ہیں جی علی جن ولی اللہ کہاں سے تم لے کر آگے میں یہی بتانا چاہتا ہوں یہ جو علی جن ولی اللہ ہے نا یہ غدیر میں پاک رسول نے علی کا بازو بلند کر کے میدان غدیر میں سوالاک صحابہ کی مجودگی میں علی کی ولایت کا اعلان کر کہا کہ اب نبوت ختم ہے ولایت جاری ہے نبوت ختم ولایت جاری ہے تو میرے بھائیوں اسی سال کا بندہ ہو گیا نوے سال کا بندہ ہو گیا کہتا کہتا جی میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں علی یون ولی اللہ نہیں پڑھتا نبی کو آخری نبی مانتا ہوں علی یون ولی اللہ نہیں پڑھتا بھائی میرے جگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں کس نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ پہلے دیکھ جس محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ وہ رسول کہہ رہے میرے بعد نبوت ختم ولایت جاری ولایت جاری اب تو نبی کو اگر آخری نبی مانتا ہے تو دلیل دے بلکل میں مجبور نہیں کرتا یہ دیکھ اس میں قرآنی آیات ہیں بسم اللہ رحمان رحمہ میں لکھا ہوا ہے میں آپ کے سامنے ممبر کی مجودگی میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تو کلمے میں محمد کی نبوت کے بعد علی ولی اللہ کی قواہی دے تو جسے بھی ولی مانتا ہے اس کا نام کلمے میں لے جسے بھی مانتا جسے بھی مانتا ہم ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے ہو گئی بات اب آؤ ذرا یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے شیعہ کتاب سے نہیں پڑھی کوئی گلتی سمجھ ہم دی پہی اے جو میں قرآن دی آیت پڑھی یہ قرآن دی آیت اِنَّا خلقن الانسان من نطفت ام شاج نبتلی فجعل ناہ سمی بسی یہ قرآن کی آیت شیعہ کتاب سے نہیں سنی کتاب سے نہیں دیوبندی کتاب سے نہیں تاریخ کی کتاب سے نہیں حدیث کی کتاب سے نہیں اللہ کے قرآن سے ہوگی بات آآذر اب فیصلہ کر اِنَّا خلقن الانسان اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا ہم نے انسانوں کو بنایا من نطفت نطفے سے نبتلی تاکہ ہم انسان کو عزمائیں فجعل ناہ ہم نے انسان کو بنایا سمی سننے والا بصیرہ دیکھنے والا آیت پڑھ یہ ترجمہ کیتا ہے ویڈیو بن رہی ہے اللہ میں آخری باری ایمان نصیب نہ کرے جو میں ترجمے ڈنڈی ماری ہوگئے جاؤ قرآن لہو قرآن ممبر تے رکھو مولوی کو جا کے پوچھو اے قرآن دی آیت ہے یہ سورہ داہر ہے سورہ داہر آل محمد کی شان میں جو قصیدہ آئے قرآن کی آیت ہے اسے کو ترجمہ کرے جب وہ ترجمہ کرے نا وہ ترجمہ کرے گا اللہ کہہ ہم نے انسانوں کو خلق کیا تا کہ ہم انہیں ازمائیں ہم نے انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا تو آپ کا حق بنتا ہے نا اس مولوی سے پوچھو کہ کیا انسان صرف دیکھتا ہے صرف سنتا چلتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں چلتا بھی تو ہے نا تو اللہ نے کیوں نہیں کہا ہم نے انسانوں کو بنایا چلنے کے لئے انسان کھاتا نہیں کھاتا ہے نا تو اللہ نے کیوں نہیں کہا میں نے انسان کو بنایا کھانے کے لئے انسان پیتا نہیں تو اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے انسان کو بنایا دیکھنے کے لئے سننے کے لئے دو چیزوں کے لئے انسان کھاتا بھی ہے انسان پیتا بھی ہے انسان سوتا بھی ہے انسان چلتا بھی ہے انسان باتیں بھی کرتا ہے انسان کاروبار بھی کرتا ہے انسان نماز بھی پڑھتا ہے اللہ کہہ دیتا میں نے انسان کو بنایا نماز پڑھنے کے لئے انسان روزے بھی رکھتا ہے مسلمان روزے نہیں رکھ دے رکھ دے نا تو تسی پرشان کیوں ہوئے ہو رکھ دے نا اللہ کہہ دیتا میں نے انسان کو تخلیق اس لئے کیا کہ روزے رکھے اللہ کہہ دیتا میں نے انسانوں کو اس لئے بنایا زکاة دیں دیتے نہیں زکاة مسلمان سے کہا دیتے ہیں نا مومن سے کہا دیتے ہیں نا قرآن میں حکم ہے اچھا اللہ کہتے تھا ہم نے مسلمانوں کو حج کرنے کے لئے بنایا حج کرتے حج نہیں کرتے سولہ سولہ اللہ کر بھی اللہ کے جان دے ہو جان دے ہو نا اللہ نے نہیں کہا حالانکہ انسان کھاتا ہے نہیں کہا کھانے کے لئے بنایا انسان پیتا ہے نہیں کہا پینے کے لئے بنایا انسان چلتا ہے نہیں کہا چلنے کے لئے بنایا انسان سوتا ہے نہیں کا سونے کے لیے بنایا کہا صرف دو کاموں کے لیے یا دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے اللہ تو کیا دکھانا چاہتا ہے کیا سنانا چاہتا ہے اس کا مقصد ہے کوئی تو خاص چیز ہے نا جو اللہ تمہیں دکھانا بھی چاہتا ہے اللہ تمہیں سنانا بھی چاہتا ہے خدا کی قسم قرآن کی آیت آگئی جس رسول پہ قرآن نازل ہوا اسی محمد مصطفیٰ غدیر کے میدان میں جا رہے ہیں ادھر سے جبریل آتا ہے کہتا ہے رسول رک جائیں علی کی ولایت کا اعلان کریں ادھر سوالاک صحابہ کا مجمع ہے ادھر اللہ نے کہا ہم نے انسان تجھے دیکھنے کے لیے بنایا سننے کے لیے بنایا اب اللہ کہتا ہے اے انسان دیکھ میرا رسول کیا کہہ رہا ہے اور میرا رسول کیا دکھا رہا ہے اے انسان دیکھ اے انسان دیکھ فجع اللہ سمیم بصیرہ انسان دیکھ میں نے تجھے دیکھنے کے لیے بنایا میں نے تجھے سننے کے لیے بنایا اے انسان سن فجع اللہ سمیم بصیرہ ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے بنایا اب غدیر میں دو کام ہوئے ایک نبی نے سنایا ایک نبی نے دکھایا سنا جاتا ہے کانوں سے دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے بنایا اس لیے ہے کہ غدیر کو دیکھ اور غدیر کی ولایت کے سن آیا ہم نے تجھے فجع اللہ سمیم بصیرہ ہم نے تجھے دیکھنے والا بنایا ہم نے تجھے سننے والا بنایا بازو بلند تھا بلند تھا کسے دکھایا جو صحابہ تھے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے تجھے ہم نے تجھے دیکھنے والا بنایا دیکھتے نہیں محمد کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ لوگ کہتے ہیں علیہ و علی اللہ کہاں سے آیا کہاں سے آیا میں بتاتا ہوں کہاں سے آیا ابھی بتاتا ہوں کہاں سے آیا ابھی بتاتا ہوں کہاں سے آیا ابھی بتاتا ہوں آیا ابھی بتاتا ہوں کہاں سے آیا سنے 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 ہاتھ بلند کس کا علی کا اچھا یہ دکھا رہے تھے دکھایا اب اللہ کیا کہہ رہا ہے سمیعہ سننے کے لئے بنایا جب سننے کے لئے بنایا تو انسان سن اب سن جب سنے گا نا تو پھر تجھے پتا چلے گا علیہ و علی اللہ کہاں سے اب سن 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 اب سنے گا کیا سنے گا کیا کہا رسول نے رسول نے کہا اللہ مولائی رسول نے کہا رسول نے جس کا کلمہ پڑھا ہے تُو نے کلمہ پڑھا ہے یہ رسول کہہ رہے ہیں جو وہی کے بغیر بولتا نہیں جو وہی کے بغیر بولتا نہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ مولائی اللہ میرا مولا ہے وآنا مولا المومنین میں محمد مومنین کا مولا ہوں منکلت مولا فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا آپ پتا چلا ہے علی ولی اللہ کہاں سے آپ پتا چلا ہے آپ پتا چلا ہے علی ولی اللہ کہاں سے آیا اللہ کیا کہہ رہے فجال نہ ہو سمیم بصیرہ ہم نے تجھے بنایا سننے والا ہم نے تجھے بنایا دیکھنے والا سن لیا دیکھ لیا اب آگے آگے چلے آگے چلے آگے چلے آگے چلے آگے چلے بڑا مزہ آئے گا بڑا مزہ آئے گا تم زمین پہ نہیں ہوگے تم زمین پہ نہیں ہوگے میں سیزادہ ہوں خدا کی عزت کی قسم میں حافظ قرآن سیزادہ حسین کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں آگے جو قرآن کی آیت ہے نا تم زمین پہ نہیں ہوگے چونکہ تم فرش پہ بیٹھے ہو نا تمہیں پتا یہ کس کا فرش ہے یہ حسین ابن علی کا فرش ہے یہ علی کے بیٹے کا فرش ہے یہ رسول کے بیٹے کا فرش ہے یہ کریم ابن کریم کا فرش ہے یہ بطول کے بیٹے کا ذکر ہے یہ بطول کے بیٹے کا فرش ہے وہ حسین جو اتنا کریم ہے کہ اپنے فرشنشینوں کو عرشنشین بنا دیتا جو حسین جو حسین کے فرش پہ آگے بیٹھ جائے وہ فرشنشین نہیں ہوتا کہاں چلے گے یار کہاں چلے گے اوہ بھائی میرے جو حسین کے فرش پہ بیٹھ جائے پھر وہ فرشنشین نہیں ہوتا پھر وہ عرشنشین ہو جاتا ہے پھر وہ عرش پہ بیٹھتا ہے ابھی میں آیت پڑھوں گا تم فرش پہ نہیں ہوگے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کسی ملہ کی کتاب تو نہیں پڑھ رہا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہا دیکھ لیا ہاں اللہ دیکھ لیا کیا دیکھا علی کے بازو کو دیکھا سن لیا ہاں سن لیا کہ نبوت ختم ولایت جاری نبوت ختم ولایت جاری علی و علی اللہ سن لیا جی سن لیا علی کی ولایت کو دیکھ لیا جی دیکھ لیا اچھا اب اللہ کہتا ہے اِنَّا حَدَيْنَا اُسْسَبِيلًا اِمَّا شَاقِرًا وَإِمَّا قَفُورًا اللہ کہتا ہے یہ جو تم نے غدیر میں دیکھا ہے نا اور تم نے علی کی جو ولایت سنی ہے یہی تو ہدایت کا رستہ ہے میں نے کہا تھا آپ فرش پہ نہیں ہوں گے فرش پہ نہیں ابھی جملہ آنے والا ہے جو میراج کرے گا کوئی بندہ جو ہے اس کا بازو نیچے نہ رہے ابھی میں جملہ دینے لگاؤں اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيلًا اِمَّا شَاقِرًا وَإِمَّا قَفُورًا یہی تو میرا ہدایت کا رستہ ہے اس رستے کو جو مان لے وہ مومن جو انکار کرے وہ کافر جو مان لے جو مان لے جو مان لے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے علی کے عشق میں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے اور علی کی ولایت کی گواہی میں دونوں بازو جو ہے اٹھا کے نعرہ لگانا ہے نعرہ حیدری غدیرنا رہے دری من گلت مولانا رہے دری اللہ کہتا ہے اِمَّا شَاقِرًا وَإِمَّا قَفُورًا بھئی میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا نہیں آتا پتران کے بیت اندسی قرآن کی میں پڑھی دیں قرآن پڑھنا آتا یا نہیں آتا تو بیٹھ مجلس میں آکے بیٹھ ہم تمہیں بتائیں کہ قرآن پڑھنا آتا یا نہیں آتا اللہ کہتا ہے اِمَّا شَاقِرًا وَإِمَّا قَفُورًا جو اس غدیر کے میدان میں جو ہوا جو اسے مان لے وہ مومن اور جو انکار کرے وہ ہے کافر میں قرآن پڑھ رہا ہوں دیواروں پہ کافر لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا کافر وہ ہے جسے قرآن کافر کے دیواروں پہ لکھنے سے نہیں ہوتا قرآن جسے کافر کے جسے قرآن کافر کے ہی وہ کافر دیوار والا کافر مٹ جاتا قرآن والا کافر نہیں مٹتا توجہ فرما رہے ہیں جنب اچھا اب سنیں اب سنیں اب سنیں اب سنیں میراج 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 ہاتھ بلاند ہے نا بس بلاند رہی بلاند رہی بلاند رہی آپ فرش پہ ہے ہی نہیں آپ فرش پہ ہے ہی نہیں ابھی میں بتانے لگا ہوں فرش پہ نہیں سنیں اللہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے جدہ جدہ رستے بنائے ہمارا وہ رستہ ہے ہم اس رستے پہ ہیں جو خدیر میں اللہ نے بنایا ہے ہمارا رستہ وہ ہے ہم اس رستے پر ہیں جو غدیر میں اللہ نے بنایا لوگ اللہ تک پہنچنے کے لئے جدا جدا رستوں پر ہیں جدا جدا رستوں پر ہیں میں نے غلط کہا اوہ بھائی میرے جو علی سے ہٹا ہوا ہے جو علی سے ہٹا ہوا ہے وہ جدا رستے پر ہے نا اس کا مقصد ہے لوگ جدا جدا رستے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم اس رستے پر ہیں جو غدیر میں اللہ نے بنایا ہے جو غدیر میں اللہ نے بنایا ہے بنایا ہے نا ہم اس رستے پر ہیں ہمیں کوئی پرشانی ہے ہی نہیں چونکہ یہ اللہ نے بنایا ہے چونکہ یہ اللہ نے بنایا ہے دیکھیں رسول بولتے ہیں یا کرتے ہیں بولیں تو اسے کول کہتے ہیں کچھ کریں تو اسے عمل کہتے ہیں ہے نا رسول جو بولیں اسے کول کہتے ہیں جو رسول کریں اسے فیل کہتے ہیں رسول جو کول کرتا ہے وہ بھی وہی سے جو رسول عمل کرتا ہے وہ بھی وہی سے اس کا مقصد ہے جو رسول نے بازو بلند کیا وہی سے کیا جو من کن تو مولا کہا وہی سے کہا تو بھائی جب رسول کاری وہی سے رہے ہیں تو پھر خدیر کا رستہ رسول نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا ہم کس رستے پر ہیں ہم کس رستے پر ہیں اللہ کے رستے پر ہم کس رستے پر ہیں اللہ کے رستے پر اللہ کے رستے پر اللہ کے رستے پر ہم ہیں جو بھی غدیر کے رستے پہ ہے وہ اللہ کے رستے پہ ہے اب جو بھی اللہ کے رستے پہ ہے سنیں 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 جو بھی اللہ کے رستے پہ ہے اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ حَازَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُسُ وَلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَن سَبِعِلِ زَادِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ قرآن کی آیت ہے ابھی قرآن ممبر پہ لاؤ اور ملنہ سے جا کے پوچھے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا رستہ ہے وہی تو سیدھا رستہ ہے غدیر کا رستہ اللہ کا رستہ اللہ کا رستہ سیدھا رستہ وَأَنَّ حَازَا سِرَاطِ وَأَنَّ حَازَا سِرَاطِ یہ سراتی جو ہے نا سراتی میرا رستہ سراتوں کا تیرا رستہ سراتی میرا رستہ اللہ کہہ میرا رستہ کیا ہے مستقیمن سیدھا ہے سیدھا ہے وَلَا تَتَّبِيُسُّوْا وَلَا تَتَّبِيُسُّوْا غدیر کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پہ نہ چلتا ہے میں کیا کروں یہ قرآن ہے غدیر کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پہ نہ چلنا یا اللہ اگر چلے فتح فررہ کبھی کم فرقوں میں بڑھ جاؤ گے اور جو فرقوں میں بڑھ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار میں قرآن پڑھ رہا ہوں فرقوں میں بڑھ جاؤ گے جو فرقوں میں بڑھ جائے وہ جہنم یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم کس کا ٹھکانہ جو فرقے میں پڑھ جائے فرقوں میں کون ہوگا جو غدیر کے رستے کو چھوڑے جو غدیر کے رستے کو چھوڑے وہ فرقے میں اور جو فرقے میں وہ جہنم میں جو فرقے میں وہ جہنم میں کیوں؟ اللہ نے کہا اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُو فرقوں میں نہ ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے بندہ معصوم کے پاس گیا جا کے کہنے لگا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی کیا ہے جسے ہم نے تھامنا ہے تھامنے کے بعد فرقوں میں نہیں جائیں گے جب فرقوں میں نہیں جائیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے خدا کی عزت کی قسم معصوم نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا فرمایا اللہ کی رسی سے مراد ہام چودہ کی ہام چودہ کی ولایت اللہ کی رسی ہماری ولایت کو تھام لو تم فرقوں میں نہیں پڑھو گی فرقوں میں بندہ تب پڑھتا ہے جب ولایت کو چھوڑتا ہے تو بچو فرمارے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن جب سے شروع ہوا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی میں نے والا دیا طریقہ بتائیں کسی ملہ کی کتاب کا کوئی میں نے حدیث پڑھی ہو پڑھی ہے خالصتاً قرآن پڑھ رہا ہوں 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 پتہ کیوں پڑھ رہا ہوں جس نبی پہ نازل ہوا نا اس نبی نے کہا القرآن والی اس نبی نے کہا القرآن والی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اس لئے یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں توجہ موتی دینا چاہتا ہوں موتی دینا چاہتا ہوں پاک رسول کا دور مدنی سرکار کا دور نبیوں کے سلطان کا دور ہے فخر انبیاء کا دور ہے سردار انبیاء کا دور ہے آپ خرامہ خرامہ چلتے جا رہے ہیں پاک رسول ایک شخص دونوں ہاتھ اٹھا کے اتوجہ ان کرنی ہے تو ساں بڑا وڈا کیدہ لگا دے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے 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 پاک رسول کا حضور اللہ رکے رکے رسول کیا مانگ رہا ہے رسول اللہ جنت مانگ رہا ہوں ہم چودہ کی ولایت رکھتا ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے میرا خدم ہے میں آستا بولا ہوں ہم چودہ کی ولایت دل میں رکھتا ہے قدموں میں گر گیا کہلے لے گا یا رسول اللہ میرے خون کے قطرے قطرے میں آپ کی ولایت ہے چودہ کی ولایت کے بغیر وہ سجدہ ہی حرام ہے اس سجدے پہ لانت ہے جس میں ولایت یا نہیں نہیں اب نبیوں کے سلطان نے فرمایا پھر تو رہتے ہی جنت میں ہے مانگ کیا رہا رہتے ہی جنت میں پھر تو رہتے ہی جنت میں کیا مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے تو رہتے ہی جنت میں اب سنے 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 موتی 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 آپ کے لیلائے آپ کے لیلائے آپ کی گودیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں خدا کی قسم میں اتنے پیارے خوبصورت چیرے دیکھ رہا ہوں عقیدت والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں تمہیں سلام کرتا ہوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں پتہ کیوں سلام کر رہا ہوں چھٹے معصوم کا ایک فرمان ہے معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں چھے چیزیں عطا کی علم حلم صبر شکر صحاوت شجاعت فرما چھٹی چیز یہ ہے اللہ نے شریف ماؤں کی الادوں کے دلوں میں ہماری بلایت پر رکھا میں اس لیے اس لیے سلام کر رہا ہوں میں اس لیے سلام کر رہا ہوں اس لیے یہ کہ جو تم علی کے نام پر مچل جاتے ہو علی کے نام پر طرف جاتے ہو علی کے نام پر عشق میں آ جاتے ہو یہ ثبوت ہے کہ تمہاری ماں شریف ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے اور ویسے بھی خدا کی قسم یہ جو بیٹھے ہو نا بیٹھے ہو کبھی 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 تنہائی میں سوچنا یہ جو سارے بیٹھے ہو نا ہم سارے کے سارے پتے کیوں مطمئن ہیں خوش کیوں ہیں یہ سارے فرشیدہ پہ بیٹھے ہیں نا حسین کی مجلس پاک میں آیا ہے نا ہم اعلان کر رہے ہیں مولا حسین بادشاہ ہم تیرے ازادار ہیں غدار نہیں بس میں نے تو کہنا تھا جو کہہ دیا میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا آپ جس کی مجلس میں بیٹھے ہو نا کریم ابن کریم ہے کریم ابن کریم ہے پتہ ہے کتنا کریم ہے بتا دو بتا دو کتنا کریم ہے حادث تو نہیں ہے نا تھوڑا سا جو مجھے ملا ہے جو تھوڑا سا ملا ہے نا آل محمد سے وہ آپ کے گودیوں میں ڈالنا چاہتا ہے بتا دو کتنے کریم ہے جنابِ حور آئے تھے مولا حسین کے پاس آئے تھے آکے کہنے لگے مولا حسین سے چپ کر کے نہ بویو میں نے بڑا دوکھ کھوڑا ہے خدا دیکس میں بڑی مینت ہے پتہ نہیں کتھو کتھو موتی لے کے تو ان لگیاں دیں آئے مولا حسین کے پاس آکے پتے کیا کہتے ہیں آکے کہتے ہیں مولا کیا میری معافی ہو سکتی کیا کہا میری معافی ہو سکتی ہے کسے کہا حسین کو مولا حسین کو کہا سامنے مولا حسین ہے حسین کو کہہ رہے ہیں میری معافی ہو سکتی ہے تو حسین بادشاہ کو کہنا چاہیے نا میں نے تجھے معاف کر دیا کہنا چاہیے نا معافی ہو گئی نا معافی ہو گئی نا میں کیا کروں کتاب کے جملے ہیں اس کتاب کے نہیں اس کتاب کو زامن بنا کے ممبر حسین پہ کھڑاؤ کتاب کے جملے ہیں جو چھپائے گئے ہیں حسین سے کہہ رہا تھا اور کیا میری معافی ہو سکتی ہے حسین کو کہنا چاہیے تھا میں نے تجھے معاف کیا رب کائنات کی قسم حسین نے پتے کیا کہا جب اور نے کہا نا مجھے معافی مل سکتی ہے مجھے معافی ہو سکتی ہے حسین نے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہوئے 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 اللہ نے تجھے معاف کر دیا واؤ مسلمان ہو مسلمان مان لیتا مسلمان رسالت کو ہائے کرنا یار ہائے کرنا اللہ نے تجھے حمد دی ہے اگر مسلمان مان لیتا رسالت کو بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کر دیں نہیں مانا مسلمان نے مدینہ ہے پاک رسول کا دور مبارک ہے بلا تشبیح چھوٹے سے جناب مولا حسین نے ایسے اپنے نانا کی انگلی کو پکڑا ایسے اتنے میں مسجد میں قدم رکھا ہے جناب سلمان نے جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر دو بندے جگڑا کر رہے ہیں اونٹ ایک ہے ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ہے آپ ذرا فیصلہ فرما دیں نبیوں کے سلطان اکیلے نہیں آئے حسین کو ساتھ لائے جب سامنے گئے نا تو اس بندے نے دونوں ہاتھ جس کا اونٹ تھا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ وہ میرے سر پر وہ میرے ماتھے پر آپ نبیوں کے سلطان ہیں لیکن یا رسول اللہ میں ایک منت کرنا چاہتا ہوں اس اونٹ کو زبا کیا جائے اس اونٹ کے سینے میں اگر داغ ہو تو یہ اونٹ میرا ہے اگر داغ نہ نکلے اونٹ کی قیمت بھی دوں گا معافی بھی مانگوں گا جب اونٹ کو زبا کیا گیا خان اتاری گئی اس کے سینے پر نشان تھا نبیوں کے سلطان نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے سینے پر نشان ہے قدموں میں کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جانور ہے میں نے ایک مرتبہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو زبا کیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ کوئی غام نہ دے سوائے غم شبیر کے یا رسول اللہ میں نے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو زبا کیا تھا یا رسول اللہ یہ ترپتا رہا اب وہ اونٹ کی بات سنا رہا ہے رسول حسین کو بوسا دے رہے بوسا دے کے رو کے کہتے ہیں وا حسینہ وا مظلومہ حسین دیکھتا رہا علی اکبر زین سے اترتا رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ تین مقام ہے تین مقام میں چھوڑنے لگاؤں ممبر تین مقام ہے جہاں پر مسائب پڑھنے کی اجازت نہیں بتا دو تینوں مقام پہلا مقام ہے نجف جنابِ امیر علیہ السلام کی ذریع پہ کوئی بندہ بھی آلیہ کا شام جانا نہیں پڑ سکتا دربار میں جانا نہیں پڑ سکتا میں نے تو کہہ دی آئے نہ تُو نے سن لی آئے آئے ضرور کرنا علی کی بیٹی آئی ہے پرداداروں میں محمد کی بیٹی آئی ہے پرداداروں میں آئے ضرور کرنا آج بھی علی پرداش نہیں کرتی کہ میری شریف بیٹیاں پتہ نہیں درباروں میں کیسے گئی بازاروں میں کیسے گئی دوسرا مقام دوسرا مقام ہے سرکارِ مولا غازی عباس کی ذریع پہ کوئی بندہ بھی جنابِ سکینہ کا مسائب نہیں پڑ سکتا جنابِ عباس برداش نہیں کر سکتی تیسرا مقام بتا دوں تیسرا ہے حرمِ حسین کوئی بھی حسین پاک کی قبر کے پاس حسین کی ذریع کے قریب جنابِ علی اکبر کی شہادت نہیں پڑ سکتا ایک مرتبہ علامہ سید مہدی لکھ نبی آلاللہ مقامہو بہت بڑے عالم تھے جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے خطیب تھے ممبر پہ بیٹھے تھے حرمِ امامِ حسین میں پڑھتے پڑھتے اچانک ان کی زبان سے نکلا اکبر کو نیزہ لگا اکبر کو نیزہ لگا یہ کہنا تھا خدام دوڑتے ہوئے آئے کہ انزل علممبر یا شیخ شیخ ممبر سے ادھر جائے کہ میں نے غلط پڑا ہے اتنے بڑے عالم تھے کہ غلط صحیح کا میں نہیں پتا جب سے آپ نے کہا ہے اکبر کو نیزہ لگا حسین کی قبر سے تازہ خون عجرکملاللہ عجرکملاللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غمِ شبیر کے حسین کی قبر سے تازہ خون اترے میں مرسل ایسے رمال لیا بلا تشبیح اسی حسنا میں گھر چلے گے اسی حسنا میں سوں گے خام میں حسین کی ماں زہرہ آئی کہا سید مہدی آنکھیں نیچے کر میں حسین کی ماں ہوں تڑپ کے کہتے ہیں میرے گھر میں اتنا بڑا کرم کیا حسین کی ماں نے کیا حکم ہے کہا تجھے بتانے آئیوں آج کے بعد کوئی بھی حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت نہ پڑے دونوں ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں حسین کی ماں میں نے غلط پڑھا ہے کہا غلط صحیح کی بات نہیں جب سے تُو نے کہا ہے اکبر کو نیزہ لگا میں کبھی حسین کو چپ کر آنے کربل آ جاتی ہوں کبھی شام میں زینب کو چپ کر آنے جاتی ہوں جو سارے سفر میں نانا محمد کی قبر کی طرف چہرہ کر کے کہتی ری نانا دین تیرا بچ گیا زینب اجڑ گئی وصحیح علم والذین ظالموئی محمد مومن تشریف لکھو حباب کے سامنے ذاکر مسافر شام تناب میسم شفقت قاظمی صاحب آپ بجرات خضائل المساہب آل محمد پیان فرمائیں گے برائے خوش نبیہ محمد و اہل بیعت محمد بلانتر صلوات اللہ ہم آسے لے رہا ہے کر لیے بہت اچھا میبر آو یا